انگلین کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان انڈیو سٹراس نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ محمد یوسف کے فرسوے پر عمل کر کے ان کی کارگردگی میں بہتری آئے اور وہ کامیابی کی جانب چل پڑے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انڈیو سٹراس کا کہنا تھا کہ اچھا پفارم نہ کرنے پر مجھے ٹیم سے نکالے جانے کا خوف تھا اور یہی خوف میری کارگردگی کو بری طرح متاثر کر رہا تھا لیکن محمد یوسف کے وجہ سے مجھے اس خوف پر قابو پانے میں بہت مدد ملی انڈیو سٹراس نے کہا کہ کیریئر کے اہم موڈ پر وہ منفی سوچوں کے شکار تھے اور اپنے کیریئر سے مایوس ہو گئے تھے بولے پچاس ٹیسٹ کھیلنے کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے ٹیم سے نکال دیا جائے گا کیونکہ میں اچھا نہیں کھیل رہا تھا میں سخت محنت کر رہا تھا لیکن رنز نہیں بن پا رہے تھے لیکن دوزار آٹھ میں نیوزی لینڈ کی خلاف ٹیسٹ میچ میں سب کچھ تبدیل ہو گیا کیونکہ محمد یوسف نے مجھ سے کہا کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے آپ کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ان کی یہ بات میں نے دل میں بٹھا لی ان کا مزید کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ کے خلاف ایک میچ میں میں نے سوچا کہ اگر یہ میرا آخری میچ ہے تو میں اس حقیقت کو بدل نہیں سکتا اگر اللہ کی طرف سے مجھے ٹیم سے باہر نکالنے کا فیصلہ ہو چکا ہے تو میں اس کو بدل نہیں سکتا تو مجھے پریشان ہونے کی بجائے اس میچ کو اپنے پہلے میچ کی طرح مزے لیتے ہوئے کھیلنا چاہیے اس کے بعد ٹیم سے نکال بھی دیا گیا تو یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا چنانچہ میں اپنا خوف ختم کر کے میدان میں اترا اور میری توقع کے بارکس میں ایک سوستترنز کیننگز کھیل گیا اس کے بعد میں ایک کامیابی کے سفر پر چل پڑا اس لیے میری کامیابی کا راز محمد یوسف کا فلسفہ ہے میں ہمیشہ محمد یوسف کی مثال استعمال کرنا پسند کرتا ہوں جب وہ یوسف یوہانا تھا تو ٹیسٹ کرکٹ میں اس کی عوض چالیس تھی پھر وہ ایک متقی مسلمان بن گئے اور اس کی پشت پر اس کا یہ فلسفہ تھا کہ خدا کی مرضی جو ہوگا وہ ہوگا اس کا زندگی کے بارے میں بہت مختلف نظریہ تھا اور وہ تین سال بعد چالیس کے عوض سے ٹیسٹ میں ستر کے عوض تک چلے گئے اور یہ محض زندگی کے بارے میں اپنے نکتہ نظر کو تبدیل کرنے پر مبنی ہے واضح رہے کہ یوسف یوہانا نے ستمبر دوہزار پانچ میں اسلام قبول کرنے کے بعد محمد یوسف مسلم نامرہ کھلیا اس سے قبل اس ملک کے حسائی اقلیت کا میمبر تھا اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ یوہانا مسلمان ہو گیا تھا انہوں نے مزید کہا کہ اگر میں کسی نوجوان کھلاری کے ساتھ کام کر رہا ہوتا تو اسے بھی اسی فلسفے پر عمل پیرا ہونے کو کہتا اور یہی حقیقت ہے سٹراس پیدا تو سوٹ افریقہ میں ہوئے لیکن کرکٹ انگلینڈ کیلئے کھیلی انڈیو سٹراس انگلینڈ کیلئے سوٹ ایسٹ ایک سو ستائیس ونڈے اور چار ٹی ٹوینٹ انٹریشنل میچ کھیل چکے ہیں